اسلام علیکم تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی گگ پر میٹا ڈیٹا کیسے ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ہاؤ ٹو ایڈ میٹا ڈیٹا اون یور فائیور گگ اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں تھوڑے دیر میں پتا چل جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اپنی گگ کریئٹ کی ہے آپ کورس کو فالو کریں گے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ لگ جائے گی ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل سیکھا اس کے بعد کٹاگری اور آج ہم سیکھیں گے میٹا ڈیٹا میٹا ڈیٹا کے لیے دو یا تین چیزیں ضروری ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل لگانا ہوگا اس کے بعد کٹاگری سیلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ٹائٹل لگانے کے بعد کٹاگری سیلیکٹ کریں گے پھر یہ آپ کے سامنے شو ہوگا نہیں تو یہ شو نہیں ہوگا اور اگر آپ نے کٹیگری غلط سیلیکٹ کر دی تو میٹا ڈیٹا جو ہے یہ غلط ہو جائے گا میٹا ڈیٹا کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گیگ میں کون کون سی چیزیں آفر کر رہے ہیں مطلب اگر آپ ٹرانسلیٹر ہیں تو می بھی آپ کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا میٹا ڈیٹا میں آئے کہ آپ انگلیش کے ساتھ کوئی اور زبان کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے کر کے تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے اچھا لکھ رہے ہیں تو وہی والا حساب کتاب فائیور پر جائیں اور اپنی گیگ کے ریلیٹڈ کیورڈ سرچ کریں جیسا کہ ورڈ پریس ویب سائیڈ اس میں گیگ کو اوپن کریں اور پھر اس کے کمپیار پیکجز میں آ جائیں کیونکہ یہ والی چیز جو شو ہوتی ہیں وہ پیکجز میں ہی ہیں تو یہ دیکھیں جو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ میٹا ڈیٹا ہو یہاں نہیں تو اس گیگ کے تھوڑا سا نیچے یہ میٹا ڈیٹا شو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی گیگ میں کچھ اضافی چیزیں آفر کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ سارا کونٹینٹ اپلوڈ یہ چیزیں تو پیکجز میں آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میٹا ڈیٹا میں آتی ہیں تو صحیح طریقہ یہی ہے اپنی کٹیگری سب سے اچھی سلیکٹ کریں تو جیسا کہ اس گیگ تھی کٹیگری یہ دیکھیں پروگرامنگ ٹیک وارڈ پریس اور فول ویب سائٹ کریشن ہے تو ہماری بھی کٹیگری یہ دیکھیں پروگرامنگ ٹیک وارڈ پریس اور فول ویب سائٹ کریشن تو اس کے بعد ہمیں میٹا ڈیٹا یہ دکھا رہا ہے تو اب ہمیں بورا ہے کہ آپ جو اپنی ویب سائٹ آفر کر رہے ہیں ان میں یہ چیزیں آفر کریں گے تو اگر آپ وارڈ پریس جانتے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس میں کوئی چیزیں جیسا کہ میں بلوگ پر ٹک کر دیتا ہوں بزنس پر کیونکہ ہم بزنس والی ویب سیڈ یہ دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے تو ہم بزنس والی تو بنائیں گے اس کے بعد ایجوکیشن اور جو جو چیزیں یہاں پر آپ آفر کر سکتے ہیں ان پر ٹک کر دیں سیلز والی مطلب آن لائن ای کامرس بھی کر سکتے ہیں یا ویڈنگ کے لیے بھی اس کے بعد تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو یہ پلگین مطلب کون کون سے آپ پیمنٹ والا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز والا بھی ہم کر سکتے ہیں چیٹ والا بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا والا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلگین ہم کون کون سے یوز کر سکتے ہیں مطلب اس کے ساتھ ایڈسن بھی ہم اٹیچ کر کے دے سکتے ہیں اور پی پال بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ٹوٹر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور یو ٹیو پی ٹھیک ہے آپ وہ کو مرس بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سلیک کرنا کہ کون کون سے جو ہے نا وہ آپ میٹا ڈیٹا میں چیزیں اپنی گیگ میں اوفر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے جو یہ دیکھیں پیکجز ہیں نا پیکجز کمپیئر پیکجز میں ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ چیزیں شو ہو جائیں گی اور اگر کوئی بندہ آئے گا آپ کی گیگ پہ اور سوچے گا کہ کہ آپ یو ٹیو بھی لگا کر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے کٹا گری میں نے یہ میٹا ڈیٹا جو ہے الگ ہوگا لیکن ہوگا ضرور اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے میٹا ڈیٹا کے جو ہے وہ بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کی گیگ میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو ہم یہ سیکھیں گے کہ سرچ ٹیگ جو کہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں وہ کیسے آپ تلاش کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ویڈیو پر آپ کے سامنے جو ویڈیو آ رہے ہیں اوپر کلک کریں اور جا کر کے ویڈیو دیکھیں کہ سرچ ٹیگ کیسے ہم لگا سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ